عدت میں نکاح کا کیس خاور مانکہ نے تین بار بشرا بی بی کو طلاق دی خاور مانکہ کا بیان سامنے آگیا کہ خاور مانکہ کو طلاق کے بعد رجوع کا حق تھا بشرا بی بی کے حق میں عید سے قبل ہی عدالت کا بڑا حکم ایسا کیا ہو گیا دیکھئے خبر پوائنٹ کی سٹوری میں عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی ان دیدو عدت میں نکاح کے کیس میں سزا کٹ رہے ہیں ان کی اس کیس میں پیشی کے موقع پر عدالت کی جانب سے عید سے قبل ہی بشرا بی بی کے حق میں ایسا فیصلہ آگیا جس نے سب کو حیران کر دیا عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے وکیل نے عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ٹرائل میں قانون اتقاضے پورے ہوئے اور ناملزمان کو شفاف ٹرائل کا حق دیا گیا پروسیکیوشن نہ اے نہ دلائل دیے تو میں بھی دوں گا سزا مطلی کی استعداد کروں گا عثمان بل نے اپنے دلائل میں کہا کہ خاور مانکہ نے تین بار بشرا بی بی کو طلاق دی پھر کیا رہ گیا اگر خاور مانکہ نے طلاق دے دی تو پھر رجو کا حق تو ختم ہو گیا ماضی میں خاور مانکہ کا بشرا بی بی سے متعلق بیان بھی عدالت میں چلایا گیا جس میں خاور مانکہ نے کہا کہ میری سابقہ اہلیہ دنیا کی پاک تریر خاتون تھی سماعت کے دوران باری پی ٹی آئی عمران خان کے وقی سلمان اکرم راجہ بھی اسیشن عدالت پہنچ گئے اور اس کیس سے متعلق یو ایس بی عدالت بھی جمع کرائی عدالت میں کیس کے گوام مفتی سعید کا عدد سے متعلق بیان بھی چلایا گیا مفتی سعید کا کہنا تھا کہ مجھ سے آن چودری نے رابطہ کیا پچھلے اور نئے کیس میں بھی آن چودری نے مجھ سے رابطہ کیا مفتی سعید کا کہنا تھا کہ میرا نکاح اور عدد سے متعلق بیان وہی ہے جو دیا سلمان اکرم راجہ کا کہنا تھا کہ طلاق کا طریقہ کار ہوتا ہے جس میں یونین کونسل سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے ہمارے معاشرے میں طلاق کے سرٹیفکیٹ کی وصولی والا طریقہ کار بیشتر بار نہیں اپنایا جاتا عمران خان کے وکیل کا کہنا تھا کہ نومبر دو ہزار سترہ کو طلاق دی گئی طلاق کا یونین کونسل کو آگاہ کرنا غیر ضروری ہے بشرا بی بی نے کہا کہ اپنے نکاح سے وہ مکمل طور پر مطمئن ہے فراد کے کوئی اناسے نہیں اون جو دری سیاسی حریف ہے جس نے باری پی ٹی کے خلاف کیس کو مینج کیا پروسیکیوٹر کا بھی کہنا تھا کہ شکایت کے علاقہ دارہ اختیار کا بھی تائین کرنا ضروری ہے باری پی ٹی بشرا بی بی کی شادی لاہور میں ہوئی اسلام آباد میں نہیں فرد جمد دفاع چار سو چھے آنوے پر لگائی گئی دارہ اختیار کا تائین نہ کیا گیا کیس کا ٹرائل کیا گیا عدالت نے عدت میں نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیر پر سماعت پندرہ اپریل تک ملتفی کر دی سیشن جل شاروخ ارجمن نے سماعت پر فیصلے میں کہا کہ گزشتہ سماعت پر رضوان عباس سے عدالت میں پیش نہیں ہوئے شکایت کنندہ کی جانب سے میڈیکل سرٹریفٹیٹ بھی نہ لگایا گیا عدالت نے بوشا بی بی کے حق میں بڑا فیصلہ کر دی وہ کہا کہ اگر آندہ سماعت پر شکایت کنندہ پیش نہ ہوئے تو سزا محتلی پر فیصلہ سنا دیا جائے گا سماعت ملتوید نہیں کی جائے گی